بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پہ ان کے مذہبی جو ساز و سامان ہیں ان کو بیچنا جیسا کہ ہولی کا موقع ہے تو کوئی مسلمان اگر چاہتا ہے کہ وہ جو ہے ہولی کے جو سامان ہیں رنگ وغیرہ ہیں یا کوئی بھی اس میں جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان کے لئے ایک سوپ کھولے دکان کھولے اس میں خاص طور سے اسی کی جو ہے خرید و فروخت کرائے یہ سب کیا ہے جائز ہے یا نہیں شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں مسئلہ ذرا سے میں آپ کو واضح طور پر بتاؤں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ صحیح بات کیا ہے سب سے پہلی بات جو غیر مسلموں کے مذہب کے مخصوص چیزیں ہیں مخصوص چیزیں جیسا کہ راکھی باندھنا یہ ان کے مذہب کے مخصوص علامت ہے مخصوص چیز ہے راکھی ایسے ہی جو غیر مسلموں کے مذہب میں مخصوص طور پر عمل کیا جاتا ہے بتوں کے لئے کوئی چیز خاص طور سے بنانا صرف اسی میں استعمال ہوتی ہو وہ چیز تو پھر مسلمانوں کے لئے وہ بلکل ناجائز ہے اور اس کا پیسہ بھی ناجائز ہے استعمال کرنا بلکل ناجائز بیچنا بھی ناجائز ہے اس کا خرید و فروخت مسلمانوں کے لئے بلکل ناجائز کوئی اجازت نہیں ہے رہی وہ بات جو غیر مسلموں کے ساتھ خاص نہیں ہے دوسری چیزوں پہ دوسرے کاموں پہ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے جیسے ناریل غیر مسلم ناریل لے کر مندیر وغیرہ پھوڑتے ہیں اور ناریل کو استعمال بھی کیا جاتا ہے کھاتے بھی ہیں دوسرے کاموں میں استعمال بھی ہوتا ہے وہ بھی اپنے مذہب میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں بھی استعمال ہوتا ہے رنگ ہے جیسے ہولی کا موقع اس لئے میں یہ مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں رنگ ہے رنگ جو ہے آپ بیزتے ہیں تو رنگ جو ہے خود غیر مسلم لے کر ہولی میں استعمال بھی کرتے ہیں اور اس کے لئے دوسرے کاموں بھی استعمال کیا جاتا ہے رنگ وغیرہ اگر یہی بات ہے تو پھر آپ کے لئے اس کا بیچنا جائز ہے لیکن ذرا تفصیل ہے وہ کیا ہے آپ کا کام یہی تھا آپ پہلے سے رنگ وغیرہ سب بیجتے ہیں غیر مسلم ہوں سے لیتے ہیں سب کرتے ہیں مذہبی چیز خاص ان کے مذہب کا خاص کام وہ نہیں ہے خاص اس میں جو ہے بناوٹ ایسی نہیں ہے کہ وہ صرف انہی کے لئے خاص ہو جائے تو پھر آپ پہلے سے بیچتے ہیں بیچ کے کوئی بات نہیں ہے جائز ہے آپ کے لئے وہ پیسہ بھی بالکل آپ کا حلال ہے اس کا بیچنا بھی جائز ہے لیکن آپ انہی چیزوں کو خاص انہی کے تیوار کے موقع پر بیچ رہے ہیں تو اس میں سمجھ میں آتا ہے ضرور گڑبڑ ہے کیا ہے جیسے رنگ ہے رنگ تو آپ کبھی بھی بیچ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے آپ کے لئے جائز ہے لیکن ہولی کے موقع پہ رنگ کی دکان کھول کر بیٹھنا تاکہ غیر مسلم ہونے سے رنگ لے کر آپ سے خرید و فروخت کریں تو آپ کے لئے یہ کام کرنا ناجائز ہوگا پیسہ آپ کا حلال تو بالکل نہیں ہوگا مکرو ضرور ہوگا حرام بھی نہیں کہوں گا اس پیسے کو حلال بھی نہیں کہوں گا مکرو ضرور کہوں گا کیونکہ ایک طریقے سے آپ غلط کاموں میں مدد کر رہے ہیں اور وہ ایسا کام ہے جو وہی خاص طور پہ ابھی اسی مقصد سے آپ کھول رہے ہیں تاکہ ان کی مدد ہو سکے اسی لئے اس مسئلے کو جاننا آپ کے لئے بہت ضروری تھا برائے کرام مسئلہ صرف اتنا یاد رکھئے گا جو ان کے مذہبی چیزیں ہیں مذہب سے خاص تعلق ہے خاص مذہب کے کام میں استعمال ہے ان کا بیچنا ناجائز اور حرام ہے نہیں بیچ سکتے پیسہ بھی حلال نہیں آپ کے لئے اور اگر مذہب میں خاص نہیں ہے اور آپ عام طور پہ بیچتے ہیں پورے سال بیچتے رہتے ہیں ان کا بیچنا آپ کے لئے بلکل جائز ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن خاص انہی کے تہوار کے موقع پہ آپ کے لئے بیچنا کہ آپ انہی کے تہوار کے موقع پہ وہ دکان کھول رہے ہیں وہ چیزیں انہی کے تہوار کے موقع پہ آپ بیچ رہے ہیں اس کے علاوہ کبھی بیچتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کے لئے یہ کام غلط ہوگا پیسہ آپ کا حلال حرام دونوں نہیں ہے مکروح ہے بیچے بیچ پیسہ ہے اور آپ کے لئے یہ عمل ناجائز ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے میں نے مکمل وضاعت کیا ہے ایک ایک جز آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ کو کوئی الجن نہیں ہو پریشانی نہیں ہو آپ کا مسئلہ اچھی طرح سے حل ہو سکے اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں